عبیداللہ ابن زیاد جب کوفہ میں وارد ہوا تو اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو بلا کر تین ہزار درہم دیئے اور کہا کہ جعاو کہ اس شخص کا پتہ لگاؤ جس سے اہلِ کوفہ بیعت کر رہے ہیں یعنی مسلم بن نکیل کا اس سے یہی کہنا کہ میں ہم سے اسی کی بیعت کے لیے آیا ہوں اور یہ مال اسے دے دینا تاکہ تمہاری بات میں وزن پیدا ہو اسی طرح وہ لطف و دلدہی کی باتیں کرتا رہا آخر اہلِ کوفہ میں سے ایک شخص نے اسے مسلم بن نکیل کے پاس پہنچا دیا یہ ان سے ملا اور سب حال بیان کیا انہوں نے کہا کہ تمہارے ملنے سے مجھے خوشی ہوئی اور رنج بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس سے میرا دل خوش ہوا لیکن ہمارا کام ابھی تک استحکام کو نہیں پہنچا اس بات سے مجھے ملال ہے یہ کہہ کر مسلم بن نکیل اس غلام کو اندر لے گئے اور اس سے مال لے لیا اور اس سے بیعت لی غلام نے عبیداللہ کے پاس آ کر تمام حال بیان کر دیا عبیداللہ جب کوفہ میں آیا تو مسلم ابھی تک جس گھر میں تھے اسے چھوڑ کر ہانی بن نروہ مرادی کے گھر میں چلے آئے اور حسین بن علی کو لکھ پہ جا کہ بارہ ہزار کوفیوں نے بیعت کر لی ہے آپ ضرور تشریف لائیے ادھر عبیداللہ نے رعو سائے کوفہ سے پوچھا کہ سب لوگوں کے ساتھ ہانی بن نروہ میرے پاس کیوں نہیں آئے یہ سن کر محمد بن نشست اپنی برادری کے لوگوں کو لیے ہوئے ہانی کے پاس پہنچا دیکھا کہ وہ دروازے کے باہر ہی ہیں ان سے کہا کہ حاکم نے ابھی تمہارا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے آنے میں تاخیر کر دی تم کو اس کے پاس جانا چاہیے یہ لوگ اسی طرح اسرار کرتے رہے آخر ہانی سوار ہو کر ان لوگوں کے ساتھ عبیداللہ کے پاس چلے آئے اس وقت قاضی شریح بھی وہاں موجود تھے ہانی کو دیکھ کر عبیداللہ نے شریح سے کہا کہ لو خود مسئیبت میں گرفتار ہمارے ہی پاس چل کر آ گیا ہے ہانی نے جب اسے سلام کیا تو کہنے لگا کہ بتاؤ مسلم کہاں ہیں ہانی نے کہا کہ میں نہیں جانتا عبیداللہ نے اپنے غلام کو جو درہم لے کر گیا تھا بلایا جب وہ ہانی کے سامنے آیا تو یہ اسے دیکھ کر متحیر ہو گئے کہنے لگے کہ امیر کا خدا بلا کرے واللہ مسلم کو میں نے اپنے گھر میں نہیں بلایا وہ خود سے آئے ہیں اور اپنے تئی میرے اوپر ڈال دیا ہے عبیداللہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ ہانی نے جواب دیا واللہ اگر میرے پاؤں کے نیچے بھی وہ چھپے ہوتے تو میں وہاں سے قدم نہ سرکاتا عبیداللہ نے حکم دیا کہ اسے میرے قریب لاؤ ہانی کو عبیداللہ کے قریب لائیا گیا اس نے ان کے چہرے پر ایسی ضرب لگائی کہ وہاں زخم ہو گیا ہانی نے ایک سپاہی کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ اسے میان سے نکال لے مگر لوگوں نے روک لیا عبیداللہ نے کہا کہ تمہارا قتل کرنا خدا نے حلال کر دیا ہے یہ کہہ کر انہیں قید میں ڈال دیا اور قصر کی ایک جانب ان کو مبہوز کر دیا ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص عبیداللہ کے پاس ہانی کو لے کر آیا تھا وہ عامر بن حجار زبیدی تھا ہانی اسی حالت میں رہے اور آخر اکار یہ ایک خبر قبیلہ مزہج کو پہنچ گئی قصر ابن زیاد کے دروازے پر ایک شور بلند ہوا ابن زیاد نے شریح سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جا کر انہیں مطلح کیجئے کہ میں نے کچھ گفتگو کرنے کے لیے ہانی کو فقط قید کیا ہے اور اپنے آزاد غلاموں میں سے یہ غلام کو جاسوسی کے لیے بیجا کہ وہ دیکھے کہ شریح کیا گفتگو کرتا ہے شریح کا گزر ہانی کی طرف سے ہوا تو ہانی نے کہا اے شریح خدا سے ڈر یہ شخص مجھے قتل کرنے کو ہے شریح نے قصر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ ان کے لیے کچھ ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہیں امیر نے کچھ گفتگو کرنے کے لیے بس انہیں روک رکھا سب پکار اٹھے کے شریح سچ کہتے ہیں تمہارے سردار کے لیے ضرر پہنچنے کا کچھ اندیشہ نہیں یہ سن کر وہ تمام لوگ متفرک ہو گئے عبداللہ بن حازم کہتے ہیں کہ ابن عقیل نے قصر کی طرف مجھے بیجا کہ دیکھوں کہ ہانی پر کیا گزری جب ہانی کو عبداللہ نے مارا اور قید کر لیا تو میں اپنے گوڑے پر چڑھا اور گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی نے مسلم بن عقیل کو خبر پہنچائی قبیلہ مراد کی عورتیں جمع ہو گئیں فریاد اور واویلہ کرتی نہیں کہ میں نے مسلم سے سب حال بیان کر دیا اس وقت مسلم کے گرد گر تمام مکانوں میں ان کے چار ہزار اصحاب برے ہوئے تھے اور اٹھارہ ہزار آدمی ان سے بیت کر چکے تھے مسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے انسار میں یا منصور امت کہہ کر پکارو میں نے پکار کر کہا کہ یا منصور امت اس کو اہلِ کوفہ بھی پکار پکار کر کہنے لگے اور سب کے سب مسلم کے پاس جمع ہو گئے مسلم نے عرباءِ کوفہ میں سے بنی کندہ و بنی ربیہ کا عالم عبیداللہ بن عمر کندی کو دیا اور کہا کہ تم میرے آگے آگے سواروں کو لے کر چلو قبیلہِ مزہج اور بنی اسد کا عالم مسلم نے مسلم بن عوص جیالہ صدی کو دیا اور کہا کہ تم پیادوں کو لے کر میدان میں اترو یہ فوج تمہارے حوالے ہے اور تمیم اور حمدان کی جمعیت کا عالم ابو سمامہ سعیدی کو دیا اور اہلِ مدینہ کا عالم عباس بن جعادہ جزلی کو دیا اب وہ قصر کی طرف روانہ ہوئے ابن زیاد کو جو مسلم کے ادھر آنے کی خبر پہنچی تو اس نے قصر میں اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا اور سب دروازے بند کر دیئے عباس حضلی کہتے ہیں کہ ہم چار ہزار آدمی ابن عقیل کے ساتھ چلے جب قصر تک پہنچے تو صرف تین سو رہ گئے مسلم قبیلہ مراد کے ساتھ قصر تک پہنچے اور اسے گئر لیا پھر لوگ آنے لگے اور جمع ہونے لگے ہمیں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ لوگوں سے اور بازاریوں سے مسجد پر گئی اور شام تک سب لوگ جمع ہوتے چلے گئے عبیداللہ بہت مضطرب ہو گیا بڑا سبب اس کا یہ تھا کہ دروازہ قصر کے سوا اس کیلئے کوئی پناہ نہیں تھی کوئی تیس شورتے اس کے پاس تھے اور بیس شخص اسے اشراف شہر اور گر کے اور نوکر چاکر ملا کر قصر کا جو دروازہ رومی محلے کے جانے متصل تھا ادھر سے ابن زیاد کے پاس اشراف شہر عام درفت کیا کرتے تھے ابن زیاد کے پاس جو لوگ تھے یہ بلند ہو ہو کر اس حجوم کو دیکھتے اور ڈرتے کہ کہیں پتھر نہ ماریں یا گالیاں نہ دیں ان کا یہ حال تھا کہ عبیداللہ کو اور اس کے باپ کو گالیاں دے رہے تھے عبیداللہ نے قصیر بن شہاب حارسی کو بلا کر حکم دیا کہ قبیلہ مسحج کے جو لوگ اس کی اطاعت میں ہیں انہیں ساتھ لے کر کوفہ میں پھرے اور ابن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر لوگوں کو آمادہ کرے اور ان کو جنگ کا خوف دلائے اور ان کو عقوبت شاہی سے ڈرائے محمد بن عشرس کو حکم دیا کہ کندہ اور حضر موت کے جو لوگ اس کی اطاعت میں ہیں ان کو ساتھ لے کر نکلے اور ایک علم بلند کرے اور جو شخص اس طرف آ جائے اسے امان دے دی جائے اسی طرح کے حکام اس نے کعکا ان کو روک رکھا کہ وہاں سے وہ نکلنے نہ پائیں اس لیے کہ امیر کے پاس بہت کم لوگ تھے کسیر لوگوں کے اغوا کرنے کے لیے نکلا اس نے دیکھا کہ بنی کلب کا ایک شخص عبدالعالہ مسلح ہو کر کچھ لوگوں کے ساتھ ابن عقیل کے پاس جانا چاہتا ہے کسیر نے اسے گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس لے کر گیا اس نے ابن زیاد سے کہا کہ میں تو تیرے ہی پاس آتا تھا یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ ہاں تو نے وعدہ بھی مجھ ہی سے کیا تھا پھر حکم دیا کہ اسے قید کر لو ابن عشس قصر سے نکل کر محلہ بنی امارہ میں آ کر ٹھہرا اور اس نے دیکھا کہ امارہ بن سلح اتھیار لگائے ہوئے ابن عقیل کے پاس جانا چاہتا ہے ابن عشس نے اسے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بیج دیا اور اسے بھی قید کر لیا ابن عقیل نے محمد بن عشس کے مقابلے میں عبد الرحمن شبامی کو مسجد سروانہ کیا اس حجوم کو دیکھ کر ابن عشس روگردانی کرنے لگا اور پیچھے ہٹنے لگا اور قاقہ نے ابن عشس کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے عرار کی طرف سے ابن عقیل پر حملہ کیا ہے اور اس مقام سے وہ پیچھے ہٹ گئے ابن عشس رومی محلہ کی طرف سے ابن زیاد کے پاس پہنچا جب قصیر اور محمد بن عشس اور قاقہ اپنی اپنی برادری کے لوگوں میں سے جنہوں نے ان کی بات سنی تھی انہیں ساتھ لیے ہوئے ابن زیاد کے پاس مجتمع ہو کر آئے تو قصیر نے اس سے کہا کہ یہ سب کے سب ابن زیاد کے خیر خواہوں میں شامل ہیں اے امیر اس وقت آپ کے قصر میں بہت سے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں اشراف شہر اہل شورتہ آپ کے گھر والے اور تمام خدام آپ کے ہم سب کو لے کر اب آپ ان لوگوں کے مقابلے پر نکلئے عبید اللہ نے اس کا کہا نام آنا اور شیعس بن ربی کو علم دے کر باہر نکالا ابن عقیل کے ساتھ جو لوگ تھے وہ شام تک تکبیر کہتے رہے اور حجوم کرتے رہے اور ان کا حملہ پہلے سے بھی شدید تر ہو گیا اب اب عبید اللہ ابن زیاد نے اس راف شہر کو بلا کر جمع کیا اور ان سے کہا کہ بلندی پر چڑھ کر ان لوگوں کے سامنے جائیں اور ان سے جو اطاعت کریں انہیں انام اور اکرام کی امید دلائیں اور جو نافرمانی کریں ان کو محروم رہنے اور سزا پانے کا خوف دلائیں اور ان کو آگاہ کر دیں کہ ان کے لئے شام سے افواج روانہ ہو چکی ہیں غرضی شہرافش شہر بلندی پر چڑھ کر سب کے سامنے آ جائیں اور سب سے پہلے کثیر بن شہاب نے تقریر کی غروبِ آفتاب ہونے کو تھا جب تک وہ کہتا ہی رہا کہ لوگوں اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ شر اور فساد میں جلدی نہ کرو خود کو اپنے ہاتھوں قتل نہ کراؤ دیکھو امیر المومنین یزید کی افواج روانہ ہو چکی ہیں اگر تم شام تک یہاں سے نہ لوٹے تو وہ تم کو محروم کر دے گا اور تمہارے جنگ جو لوگوں کو غزوات اہل شام میں متفرک کر دے گا برے کی جگہ اچھے کو اور غائب کی جگہ حاضر کو گرفتار کر لے گا اور جس جس نے نافرمانی کی ہے اس کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑے گا اور تمام اشراف شہر نے بھی اسی طرح کی تقاریر کی ان کی گفتگو سن کر لوگ متفرک ہونے لگے اور واپس جانے لگے ایک ایک عورت اپنے بیٹے یا بھائی کے پاس آتی اور کہتی تھی کہ تم یہاں سے چلو اتنے لوگ ہیں یہ سمجھدار ہیں یہ خود ہی دیکھ لیں گے کوئی مرد اپنے بیٹے یا بھائی کے پاس آتا اور کہتا کہ کل اہل شام آ جائیں گے تو تم ان سے کیسے مقابلہ کر سکو گے چلو یہاں سے اور وہ اس کے ساتھ چلا جاتا اس طرح لوگ متفرک اور پراغندہ ہوتے رہے شام تک ابن اکیل کے پاس تیس شخصوں سے زائد مسجد میں موجود نہ تھی حد ہو گئی کہ نماز مغرب میں بھی ابن اکیل کے ساتھ تیس شخصوں سے زائد شریک نہ تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ شام ہو گئی اور ان کے ساتھ یہی شخص باقی رہ گئے ہیں تو وہ نکلے اور اب وہ آب کندہ کی طرف متوجہ ہوئے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ دس ہی آدمی ان کے پاس رہ گئے اور دروازے سے باہر جو نکلے تھے تو ان کے ساتھ کوئی آدمی موجود نہ تھا اب جو مڑ کر دیکھتے تو کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ راستہ ہی بتا دیتا یہ جاتے جاتے بنی کندہ کے محلے میں ایک عورت کے دروازے پر پہنچے اس عورت کا نام توعا تھا یہ اشیس بن قیس کی امہ ولد تھی اس نے جب اسے آزاد کر لیا تو اسید حضرمی نے اس سے عقد کر لیا بلال اس کے پیٹ سے پیدا ہوا بلال بھی لوگوں کے ساتھ ہی سنگامے میں گیا ہوا تھا ماں دروازے پر کھڑی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی ابن اکیل نے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا ابن اکیل نے کہا کہ نیک بخت تھوڑا پانی مجھے پلا دو اس نے پانی لا کر پلا دیا مسلم وہیں بیٹھ گئے عورت پانی کا برطن رکھ کر پھر باہر آئی اور کہنے لگی کہ بندہ خدا کیا پانی تونے نہیں پیا انہوں نے کہا کہ جی ہاں پی لیا ہے کہا اچھا اب اپنے گھر چلے جا مسلم چپ چاپ رہے اتنے میں وہ پھر باہر آئی اور اس نے پھر وہی بات دورائی اب بھی مسلم چپ رہے اس نے کہا کہ سبحان اللہ اے بندہ خدا آپ اپنے گھر جا کے تیرے خدا بھلا کرے میرے دروازے پر تمہارا بیٹھنا مناسب نہیں اور نہ میں اس کی اجازت دیتی ہوں یہ سن کر مسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس شہر میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں اور نہ میری برادری والے ہیں تم کچھ نیکی کرو اور سواب کماؤ شاید میں کبھی اس کا عوض بھی ادا کر دوں اس نے کہا کہ اے شخص یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہا میں مسلم بن اکیل ہوں لوگوں نے مجھ سے دغا کی ہے اور مجھے دوکھا دیا ہے اس نے دریافت کیا کہ کیا تم ہی مسلم بن اکیل ہو اس نے کہا ہاں اس نے کہا کہ آپ اندر چلے آئیے اور ایک ہجرے میں انہیں اس نے مقیم کر دیا یہ ہجرہ اس ہجرے کے علاوہ تھا جس میں وہ خود رہائش پذیر تھیں ان کے لیے اس نے فرش کر دیا اور کھانا لے کر آئی مسلم نے کچھ نہیں کھایا اتنے میں اس کا بیٹا آ گیا اس نے ماں کو دیکھا کہ بار بار اس ہجرے میں وہ آتی جاتی ہے کہنے لگا کہ تیرے اس ہجرے میں بار بار آنے جانے سے مجھے شک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اس نے کہا کہ بیٹا یہ بات نہ پوچھو اسے جانے دو اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتا دو کہنے لگی کہ بیٹا اپنا کام کر مجھ سے کچھ نہ پوچھ وہ بہت اسرار کرنے لگا تو اس نے کہا کہ بیٹا دیکھ جو میں کہتی ہوں اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا پھر اس سے قسم لیا اور اس نے قسم کھائی تو ماں نے بیٹے سے حال بیان کر دیا یہ سن کر وہ لیٹ رہا اور چھپ ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک آوارہ شخص تھا بعض کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ شراب بھی پیا کرتا تھا جب زیادہ دیر ہو گئی اور ابن زیاد نے دیکھا کہ اصحاب مسلم کی آوازیں اس طرح پہلے سنائی دیتی تھی اب سنائی نہیں دے رہی تو اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ چھت پر جا کر دیکھیں کہ ان کا کوئی شخص دکھائی دیتا ہے لوگوں نے جا کر دیکھا اور کسی کو بھی نہ پایا جب انہوں نے وہاں کسی کو بھی نہ پایا تو ابن زیاد کو اس کی اطلاع دی اب اس نے مسجد کی طرف کا دروازہ کھولا اور قصر سے نکلا ممبر پر گیا اس کے رفقہ بھی اس کے ساتھ آئے اس نے حکم دیا کہ وہ لوگ اسے گیر کر بیٹھیں اس وقت ایشاہ سے ذرا پہلے کا وقت تھا اب عمر بن نافے کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ کوئی شخص جو خواہ اہل شورتہ میں سے ہو خواہ اہلکاروں میں سے یا معتمدوں میں سے تمام لوگ اگر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھیں تو ان کے لئے کوئی امان نہیں تھوڑی ہی دیر میں مسجد لوگوں سے بھر گئی پھر منادی کو حکم دیا کہ نماز کے لئے پکارے اس وقت حسین بن تمیم نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر تم چاہو تو نماز خود پڑھاؤ یا یہ ہو سکے کہ کوئی اور نماز پڑھا ہے اور تم اندر جا کر کسر میں نماز پڑھو اس لئے کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کر بیٹھے کہا کہ میرے سپاہیوں سے کہہ دو کہ جس طرح میرے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اسی طرح کھڑے رہیں تم خود دن کے درمیان پھرتے رہو میں اس وقت کسر میں نہ جاؤں گا اس نے سب کے ساتھ نماز پڑھی پھر کھڑے ہو کر کہا کہ مسلم بن نکیل نے جو مخالفت اور سرکشی کی ہے تینام میں ملے گا اور بندگان خدا خدا سے ڈرتے رہو اپنی اطاعت اور بیعت کو نہ چھوڑو اپنی جان کے پیچھے نہ پڑو حسین بن تمیم تم سن رکھو اگر کوفہ کے کسی گلی کے دروازے سے صبح کو آمد و رفت ہوئی یا یہ شخص نکل گیا تو اسے میرے پاس لے کر اگر تُو نہ آیا تو تیری موت ہی آ جائے گی میں تجھ کو اہلِ کوفہ کے گھروں پر مسلط کرتا ہوں گلیوں کے نکاس پر نگے بھان مقرر کر اور صبح ہوتے ہی ہر گھر جا کر تلاشی لے گھروں کے اندر جا اور کسی نہ کسی طرح اس شخص کو میرے پاس لا حسین کا تعلق بنی تمیم قبیلہ سے تھا اور ابن زیاد کے اہلِ شورتہ میں وہ سر کردہ تھا عامر بن حریز کو ایک علم دے کر ابن زیاد نے لوگوں پر ہاکے مقرر کر دیا تھا صبح ہوئی تو اپنے مقام پر آ کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی تمام لوگ آ گئے اور محمد بن عشس بھی آیا تو ابن زیاد کہنے لگا کہ اس شخص کا کیا کہنا جس پر بدگمانی اور خیانت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا اس نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اس ضعیفہ کا بیٹا بلال بن عشس جس کی ماں نے مسلم کو گھر میں رکھا تھا صبح ہوتے ہی محمد بن عشس کے بیٹے عبد الرحمن کے پاس پہنچا اور اس سے کہہ دیا کہ مسلم میری ماں کے یہاں ہے عبد الرحمن اپنے باپ کے پاس آیا اور وہ ابن زیاد کے پاس آیا اس نے چھپکے چھپکے سے تمام حال بیان کر دیا ابن زیاد نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے بیٹے نے کیا باتیں کی اس نے کہا کہ مسلم ہمارے ہی گھروں میں سے ایک گھر میں ہے ابن زیاد چھڑی لے کر اس کے پہلوں میں ماری اور کہا کہ اٹھو ابھی اسے میرے پاس لے کر آؤ محمد بن عشس اٹھ کھڑا ہوا اور ابن زیاد نے عمر بن حریض سے جو کہ مسجد میں اس کی جانشینی کر رہا تھا کہلا بیجا کہ بنی قیس میں سے ساٹھ یا ستر آدمی محمد بن عشس کے ساتھ رمانہ کر دے ابن عشس کے ساتھ اسی کے خاندان والوں کو بیجنا ابن زیاد نے اچھا نہ سمجھا وہ خوب جانتا تھا کہ ہر قوم کے لوگ مسلم کے اس شخص کا اپنے یہاں گرفتار ہونا گوارہ نہ کریں گے اس نے عمر بن عبیداللہ سلمی کے ماتحد ساٹھ یا ستر شخص بنی قیس کے رمانہ کر دیئے یہ سب ابن عشس کے ساتھ اس گھر پر پہنچے جس میں مسلم تھے گوڑوں کی ٹاپ اور لوگوں کی آوازیں سن کر مسلم سمجھ گئے کہ ان کی مخبری کی گئی ہے یہ لوگ تلواریں لے کر ان کی طرف بڑھے مسلم نے بھی ان کے مقابلے کے لیے تلوار سونت لی مسلم نے تلواریں مار مار کر سب کو گھر سے باہر نکال دیا انہوں نے پھر پلٹ کر حملہ کیا اور مسلم نے بھی اسی طرح ان کا مقابلہ کیا بکیر بن حمران احمری اور مسلم میں تلوار چلنے لگی بکیر نے مسلم کے موہ پر تلوار ماری اور اوپر والا ہونٹ ان کا کٹ گیا اور نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا اور سامنے کے دو دانت گر گئے مسلم نے اس کے سر پر کاری زرب لگائی پھر دوسری تلوار اس کے کاندے پر اس زور سے ماری کے سینہ تک اتر گئی یہ حالت دے کر سب لوگ مکان کی پشت پر سے بلند ہو کر ان پر پتھر برسانے لگے اور بانس کی چھپٹیاں آگ سے دہکتی ہوئی مکان کی چھت پر سے پھینکنے لگے یہ دیکھ کر مسلم تلوار کھینچتے ہوئے گلی میں ان سے لڑنے کے لیے نکلے اور کتال میں مصروف ہوئے ابن عشس نے سامنے آ کر کہا کہ اے شخص تمہارے لیے امان ہے تم کیوں خود کو قتل کر رہے ہو مسلم اس طرح شمشیر زنی کرتے رہے اور رجز یا شعار پڑتے رہے جس کا آخری مصرہ یہ تھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے ابن عشس نے کہا کہ کوئی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا کوئی تمہارے ساتھ فریب نہیں کرے گا اور کوئی تم کو دھوکہ نہیں دے گا سب لوگ تمہاری برادری کے ہیں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتے نہ تم پر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں مسلم پتھروں کی مار سے زخموں میں چور تھے جنگ کرنے کی طاقت ان میں باقی نہ رہی تھی اور وہ ہاں پرہے تھے اسی مکان کی ایک جانب دیوار سے پیٹھ لگائے کھڑے ہو گئے اور ابن عشس ان کے قریب آ کر کہنے لگا کہ آپ کے لئے امان ہے مسلم نے کہا کہ میرے لئے امان ہے کہاں ہاں امان ہے اور سب لوگ پکار اٹھے کے یہ آپ کے لئے امان ہے بس ایک سلمی تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کنارہ ہو گیا کہ مجھے اس عمر میں کوئی دخل نہیں مسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھ سے امان کے لئے نہ کہتے تو میں تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیتا ایک خچر پر ان کو ان لوگوں نے سوار کر لیا اور سب کے سب حجوم کر کے ان کے ساتھ چل دیئے